خبر نوڑا سے جہاں پر نشوے کی نرسری کا ایسا خلاصہ ہوا جس میں ریڈ ماننے گئی ٹیم کے ہوش اڑ گئے پریمیم گانجے کی کھیتی کا خلاصہ ہوا وہ بھی گملے میں حلس نے شاتر آروپی کو گرفتار کر لیا آروپی نے اس کے لئے بقاعدہ پوری پلاننگ کر رکھی تھی اور قریب چار مہینے سے اس پر کام بھی کر رہا تھا کیا ہے پورا معاملہ ایک رپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں فلیٹ میں نشے کی نرسری گملے میں گانجے کی کھیتی نشے کی نرسری کی پوری کہانی بتائیں گے پہلے تصویریں دیکھئے یہ کوئی کھیت نہیں ہے فلیٹ ہے فلیٹ جہاں راحل نام کے شاتر نے اسے گانجے کی نرسری بنا دیا ہے اور پیتے چار مہینے سے کھیتی کی جا رہی تھی یہ معاملہ ہے گریٹر نویڈا کے پارشمناتھ سوسائٹی کا جہاں راحل شاترانہ انداز میں پریمیم گانجے کی کھیتی کر رہا تھا اور اس کی سپلائی ڈارک ویب کے ذریعے کرتا تھا جیسے ہی پولیس اور نارکوٹکس کی ٹیم فلیٹ کے اندر گھوسی تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے آروپی نے پورے فلیٹ کو گانجے کی نرسری بنا رکھا تھا جانکاری کے مطابق آروپی راحل چار مہینے سے پریمیم گانجہ گملے میں اگا رہا تھا نارکوٹکس کی ٹیم نے فلیٹ سے لاکھوں روپے کا مال برامت کیا ہے راہل چودری نام کا ویفتی ہے جو کی مول روپ سے میرٹ کا رہنے والا ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے ایک او جی پلانٹ کی فارمنگ کا سیٹ اپ اپنے فلیٹ میں جو کی بیٹا میں ایک سوسائٹی ہے مہا پہ پینورما سوسائٹی ہے مہا پہ سیٹ اپ کر رکھا تھا یہ او جی پلانٹ جو ہوتا ہے اس سے ویڈ جو ہے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جانکاری کے مطابق نارکوٹکس ویبھاگ کی ٹیم کو ٹپ ملی تھی جس میں بتایا گیا کہ ایکو ٹیک ون علاقے کے پارشونات سوسائٹی میں ایک فلیٹ میں گانجے کی کھیتی ہو رہی ہے جس کے بعد نارکوٹکس سیل اور پولس کی ٹیم نے فلیٹ پر چھاپا مارا فلیٹ کے اندر گھستے ہی نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے آر اوپی نے بیٹ روم سے لے کر الگ الگ کمروں کے حصوں میں اس کی کھیتی کر رکھی تھی اور پچاس سے ادھے گملوں میں پریمیم گانجے کے پودھے لگا رکھے تھے اتنا ہی نہیں ہائی ٹیک طریقے سے اس کی فارمنگ بھی کر رہا تھا فلحال پولس نے آر اوپی راہل کو گرفتار کر لیا ہے سیٹس کو اپنے ہی فلیٹ میں انڈور میں فارم کرتا تھا اس کے لیے اس نے پورا سیٹ اپ خاد کا پیسٹیسائیڈز انسیکٹیسائیڈز وارٹرنگ کا پورا منا رکھا تھا اے سی بھی اس طرح سے سیٹ کر رکھا تھا کہ جو ایمبین ٹیمپریچر ہے وہ جی پلانٹ کے گروہ ہونے کا وہ مہا پہ سیٹ اپ رہے کیونکہ فلیٹ میں سن لائٹ نہیں ہوتی تھی تو سن لائٹ کی بھی انوائرمنٹ کرنے کے لیے اس نے بتایا تھا کہ ایمیزون سے کچھ فل اسپیکٹرم لائٹس ہیں جو اس نے مانگائی تھی اور جس سے وہ سن لائٹ والا انوائرمنٹ یہ کریٹ کرتا تھا یہ اب تک جیسے کی اس نے بتایا پوچھتا آج میں اب تک پچھلے پچار مہینے سے پہلے اس نے کام شروع کیا تھا ایک پلانٹ کو بنانے میں اس کو ہنڈرڈ ڈیز ایک سو دس دن لگتے ہیں اور ایک پلانٹ میں جو لاغت ساری چیزوں کی ملا کے آ رہی تھی اس کو 5-6,000 کی آ رہی تھی اس کو 50-60,000 روپیز میں ایک پلانٹ کو یہ دارک ویب پہ الگ الگ چیٹ رومز میں جا کے اس نے کچھ سیل بھی کیا آروپی راہل کا شاتیرانہ پلان دیکھ کر سب دنگ ہے یہاں تک آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی بھنک تک نہیں لگی کیسے آروپی بیتے چار مہینے سے بے دھڑک گملے میں ہی گانجے کی کھیتی کرتا رہا اتنا ہی نہیں آن ڈیمانڈ کو ڈانس ویب کے ذریعے اس کی سپلائی بھی کرتا رہا فلحال پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی آروپی سے پوستاش کر اس کے نیٹ وک کو بھی کھنگالا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ میوزے ٹیم فور بی ایچ کے فلیٹ میں گانجے کی فارمنگ کرنے والے ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے گریٹر نوائیڈا زون نے ایک بڑی کاروائی کیے اور قریب پچاس لاکھ روپے کا مال برامت کیا ہے آپ کو بتا دے بیٹا پولیس ایکو ٹیک فرس اور نارکو ٹیک سیل نے جوائنٹ کاروائی کی اور اس سمعہم اسی سوسائٹی کے باہر موجود ہیں آپ کو بتا دے یہی پر قریب چوبیس سو اسکوائر فیٹ کا یہ گھر تھا جہاں پر آروپی راہول پچھلے چار مہینے سے گانجے کے آرگینک فارمنگ کر رہا تھا اور قریب اس نے جو ہے بتا جا رہا ہے کہ بیس سے تیس پودھے جو ہے وہ ڈارک ویب سائٹ کے مادیم سے بیچے تھے پولیس کو گوپنی سیشنا ملی تھی جس کے بعد ریٹ کر کے یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے کیمرمن ویبن کے ساتھ ہمانچو شکلہ نیوز 18 گریٹر نوائیڈا